اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ میری خالہ جس کا نام رضیہ تھا وہ بہت خوبصورت تھی اس کی عمر تقریباً بائیس سال تھی بلکل جوانی کی عمر سب سے چھوٹی خالہ تھی میں ایک دن خالہ گھر پہنچ گیا انہوں نے دروازہ کھولا بہت پیاری لگ رہی تھی وہ وائٹ کلر کی شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی وہ بھی فٹ میں اندر گیا انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا وہ پانی لینے گئی میں گلاس پکڑنے لگا تب بھی میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے لگا وہ مجھے اور میں انہیں دیکھنے لگا انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں کیا میں نے پانی پیا وہ بولی کہ تم بیٹھو میں کچن سے ہو کر آتی ہوں یار جب وہ کچن کی طرف جا رہی تھی اس کے جسم کی کشش بہت زیادہ تھی میری تو نیت خراب ہونے لگی دل کر رہا تھا جا کر اپنی محبت دکھا دوں پھر اچانک مجھے خالہ کے گبنے کی آواز آئی میں جلدی سے کچن میں گیا تو دیکھا خالہ نیچے گری ہوئی تھی میں نے انہیں اٹھایا اور ان سے چلا نہیں جا رہا تھا پھر بھی کوشش کر کے انہیں اٹھایا اور ان کے کمرے میں لے گیا ان نے بیٹھ پر لٹایا ان کے پاؤں پر ٹیوب لگانے لگا میں ان کی پاؤں پر ٹیوب لگا رہا تھا انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی انہیں کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا میری تو نیت پہلے ہی خراب تھی میں دیرے سے ان کے قریب گیا اور حیرانی کی باجی ہے کہ وہ کچھ گئے بھی نہیں رہی تھی میں آگے بڑھا ان کے اپنے پیار میں پاگل کرنے لگا اسے بیٹھ پر لٹایا دیا اور اسے محبت کرنے لگا پھر جب اگلی بار میں اس کو پیار کر رہا تھا تو کسی کی نظر پاڑ گئی اور اس نے بات سب کو بتا دی مجھے گھا سے بے غیر کہہ کے نکال دیا گیا ایک تو میری ماں نہیں تھی دوسرا اببہ نے اور لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی میرا کوئی نہیں تھا میں نے اس کو قبول کر لیا جب میں نے چھٹی جوانی میں محلے میں ایک لڑکی کو اس کی مرضی سے پیار کیا تھا لیکن جب ہم بکڑے گئے تو وارننگ ملی تھی کہ اب اببہ نے کہا مزید وارننگ نہیں اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ عبردستی وہ معالی محبت کی ہے میرے والد نے میری ستیلی ماں کے کہنے پر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور پھر کتنے سال میں نے ایک فلمی پوسٹر لکھنے والے پینٹر کے ساتھ دن رات کام کیا استاد کی بیوی کو ماں کہتا تھا اور اس نے بھی مجھے بیٹوں کی دھرہ رکھا اور اپنے گھر کے ایک کونے میں جگہ بھی دے دی استاد نے مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا اور اب میں ایک فلمی سٹوڈ وہ میں نئی ریپلیز ہونے والی فلموں کی اشتیارات پر سٹر لکھتا ہوں اور قدرتی طور پر میں فلمی ایکٹرز کی تصویریں زیادہ توجہ دے کر پیاری بناتا ہوں وہ ادھکاریں حقیقت میں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی خوبصورت میرا بوش کر دیتا ہے اور اسی بنا پر فلم ادھکاروں نے میری اچھی پیچان اور عزت تھی وہ مجھے اپنا ساتھی قداد سمجھتے تھے ایک فلم ادھکار تھی جب وہ نئی نئی آئی تھی تو اس کی رائے تھا اس کا لمبا قدر سمار جسم بڑی مطمئن اور سانولی سنیری رشمی بال جب باتیں کرتی تو دل کرتا بندہ سنتا ہی رہے اور اس کو دیکھتا ہی رہے جب بھی اس کے پاس سے گھسکتا میں اس کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا کاش میں بھی اس سے محبت کر دیتا کر سکتا لیکن وہ ہر کسی کو لفٹ نہیں دیتی تھی وہ بڑے نخرے تھے اس کے کوئی ایک سیاتت بہار نحال اس کے ساتھ ازواجی تعلق رکھ چکے تھے ہم سٹوڈنڈیو میں رہ کر اتنا پتہ تو چل ہی جاتا تھا پھر اس پر زوال آنا شروع ہو گیا اور کئی ایک نئی لڑکیوں نے اس کی مارڈلنگ کام کر دی تھی اب وہ پرانی فلم ادھکار کے لانے لگ گئی تھی اور اس کی فلمیں زیادہ ہیٹ نہیں جاتی تھی ایک دن اتفاق سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی تم بہت رانے ہو یہاں اور اچھے بھی ہو پلیز میری تصویر بناتے وقت خاص توجہ دیا کرو اور میں نے مزاگ نے کہا دیا آپ تو دل میں بستی ہو اور ابھی بھی خوبصورت ہیں پریشان نہ ہو اگلے دن شام کو اس نے مجھے بلوایا اور مجھ سے کہا آج تمہاری بنی ہوئی اپنی تصویر میں نے دیکھی تم نے کمال کر دیا اور مجھے پھر ماضی کی خوبصورت یادیں دلا دی مانگو کیا مانگتے ہو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا ایک رات آت کے ساتھ اس نے ایک لمحہ سوچا مسکرائی اور ہاں کہہ دی اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گیا گرچہ اب اس فلم ادھکار میں پہلے والی بات تو نہیں تھی لیکن کیا بتاؤں یہ ادھکاریں بوڑی بھی ہو جائیں تو جوان ٹھہتی ہے موسیقی